نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ؟ لمبا اور سوست جیون جینا ہر انسان چاہتا ہے پر کیا آج کی جیون شیلی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ سمبھو ہے؟ شاید نہیں لیکن اگر ہم اپنے آس پاس سے نکل کر اپنے سے کوسو دور جپان کے ایک آئیلنڈ اوکیناوا کی بات کریں تو وہاں کے لوگوں کے لیے سو سال کے عمر تک سوست رہتے ہوئے جینا ایک عام بات ہے تو کیسے جو ہمارے لیے impossible سا دکھتا ہے وہ اوکیناوا کے لوگوں کے لیے عام بات ہے اس سوال کا جواب ہے جاپان کے اس آئیلنڈ کے لوگوں کے جیون جینے کی کچھ سیکرٹ ٹیکنیک سے جو اگر کوئی بھی اپنا لے تو وہ ایک لمبی اور سوست سے زندگی جی سکتا ہے آج کے ہمارے ویڈیو میں جانتے ہیں وہ انٹرسٹنگ سیکرٹس جو میں جان پایا ہوں پہلی جیپنیز سیکرٹ ٹیکنیک ہے ایکی گائے ایکی گائے جس جیپنیز کونسپٹ کا مطلب ہے یہ ہے اوکیناوا کے جیپنیز لوگوں کے لیے عمر اور سوست جیون جینے کی پہلی ٹیکنیک کافی ماترہ میں لوگ اپنی جوب یا پروفیشن سے خوش نہیں ہوتے اور ریٹائرمنٹ کی ویٹ کرتے ہیں جبکہ جاپانی لوگوں کے لیے ریٹائرمنٹ شبد کوئی مائنے ہی نہیں رکھتا ان کا ماننا ہے کہ آپ کے جیون میں کچھ definite purpose ہونا بہت ضروری ہے کچھ ایسا جس کے لیے آپ ہر روز صبح بستر سے اٹھیں اور اس purpose کی direction میں آگے بڑھیں ہر انسان کا ایکی گائے مطلب reason of being ہونا بہت ضروری ہے ہر جیپنیز یہ مانتا ہے کہ ہمیں اپنا ایکی گائے پتا ہونا چاہیے یا پھر تب تک ایفرٹس کرنے چاہیے جب تک ہم اپنا ایکی گائے ڈھونڈنا لیں اسی فیلوسفی کے کارن جپین کی ایک فیکٹری میں کام کرنے والا سب سے لور تپکے کا technician اور اسی فیکٹری میں کام کرنے والا president اپنے کام کو بہت specialization اور detail کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہی ان کے جیون کا ultimate purpose ہے اور یہی clarity ان کی لمبی اور سوست جیون جینے کی ایک مہت پونھ کارن بنتی ہے تو آپ کا ایکی گائے آپ کی job ہے یا آپ کی hobby اسے پونھ روپ سے پہچان کر آپ کو اسے pursue کرنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ ایک لمبی اور سوست جندگی کی طرف بڑھیں گے وہ ایکی گائے کچھ ایسا ہوگا جسے آپ پیار کرتے ہیں جس میں آپ کی skill ہے جسے society کو ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو آسانی سے pay کیا جا سکتا ہے تو ان parameters کے base پہ آپ اپنا ایکی گائے کھوچ سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اب دوسری technique دوسری technique ہے flow یہ technique آپ کو آپ کا ایکی گائے دھوننے میں آپ کی مدد کرے گی دوستو Einstein نے ایک بہت ہی بہترین بات کہی تھی put your hand on a hot stove for a minute and it seems like an hour sit with a pretty girl for an hour and it seems like a minute ارثات اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کو minutes بھی گھنٹوں کی طرح لگیں گے اور دوسری طرف اگر آپ وہ کام کریں گے جو آپ کو دل سے پسند ہے تو آپ کا سمیہ کیسے گجر جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ایک بہت ہی famous psychologist مہائے چک سینٹ مہائے نے اس concept کو flow کا نام دیا ہے آپ کی چوز کی ہوئی وہ job, profession یا hobby جسے پرشو کرتے سمیہ آپ کو سمیہ کا پتا ہی نہ چلے اور آپ کو کام کرتے ہوئے ایک بہت ہی زیادہ آنند کی پرابتی ہو ایسی state کو flow کہتے ہیں جس state میں آپ تب ہی آتے ہیں جب آپ وہ کام کر رہے ہو جو آپ کو پسند ہو آپ کا اکیگائے تو یہ concept flow آپ کا اکیگائے آپ کا purpose of life ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرتا ہے یہ concept صرف Japanese لوگوں تک سمیت نہیں ہے پر یہ مانا جاتا ہے کہ Japanese لوگ اپنی job کو یا اپنی hobby کو بہت detail اور specialization کے ساتھ پرشو کرتے ہیں جس سے وہ زیادہ سمیہ تک flow state میں رہتے ہیں جو ان کے لمبے اور سوست جیون جینے کا کارن بنتا ہے تیسری Japanese technique ہے hara hachi boo hara hachi boo اس Japanese شبت کا مطلب ہے eat until your belly is 80% full Japanese لوگوں کی لمبی اور سوست جندگی جینے کا سب سے بڑا راج ہے hara hachi boo technique کو follow کرنا جہاں وہ over eat نہیں کرتے بلکہ پیٹ بھرنے سے بھی پہلے کھانا ختم کر لیتے ہیں anti-oxidant سے بھری food ان کی diet کا ایک main حصہ ہوتا ہے جس میں سے سب سے بڑا item ہے green tea جسے وہ regularly اچھے ماطرہ میں consume کرتے ہیں جاپان کا island Okinawa جہاں دنیا کے سب سے زیادہ 100 سال سے زیادہ لوگ رہتے ہیں وہاں green tea کا consumption بہتی common اور ضروری ہے اور hara hachi boo technique کا بھی بہت زیادہ strictly پالن کیا جاتا ہے Okinawa کے لوگوں پہ ہوئی research میں یہ پتا چلا کہ وہ small portion میں اپنا کھانا چھوٹی پلیٹس میں کھاتے ہیں اور دن میں پانچ fruits کی serving لیتے ہیں اور یہی سب techniques کے قارن ایک لمبی اور happiness سے بھری زندگی جیتے ہیں چوتھی Japanese technique ہے morita therapy لمبی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے stress Japanese اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ وہ ہر طرح کے stress کو avoid کرتے ہیں یا اسے absorb کرنے کی شمطہ رکھتے ہیں یہ صرف Japan کے لیے true نہیں ہے کسی بھی دیش کے لیے ہے آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ پرانے سمیہ میں لوگ بہت لمبی عمر جیتے تھے اس کا ایک سب سے بڑا کارن تھا absence of unnecessary stress stress تو انہیں بھی ہوتا تھا پر most of the time وہ relaxed رہتے تھے بہت specific اور rare situation میں جہاں انہیں threats اور predators کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہاں انہیں stress ہوتا تھا اور ان کے threats real ہوتے تھے جو stress لینے کے لائک تھے آج کے modern human beings تو almost سارا دن stress میں رہتے ہیں office کے whatsapp group میں boss کے ایک message پر اتنا stress لے لیتے ہیں کہ انہیں رات کو نیند نہیں آتی یہ stress unreal stress ہے جن کا مقابلہ real stress ہونے والے parameter سے نہیں کیا جا سکتا لیکن تب بھی stress دیتے ہیں اور یہ stress directly linked ہے age کم کرنے کے لیے جاپان کے جن 100 سال کے عمر سے زیادہ لوگوں کی study کی گئی اس میں بھی یہ پایا گیا کہ وہ اپنے working سمیہ میں اور even اس کے بعد کم سے کم stress میں رہتے ہیں جیسے different جگہ پہ stress سے deal کرنے کے different techniques ہے جیسے انڈیا میں yoga جاپان میں بھی ایک specific technique ہے morita therapy جو specifically اپنی feelings کو accept کرتے ہوئے اپنے true purpose کو ڈھونٹے ہوئے stress کم کرنا سکھاتی ہے پانچویں technique ہے radio taiso جیپنیز لوگ exercise سے زیادہ regular move کرنے میں زیادہ وشواس رکھتے ہیں regularly active رہنے میں زیادہ وشواس رکھتے ہیں جو actually میں linked ہے آپ کے پورے body functions کو perfect بنائے رکھنے کے لیے اور آپ کو لمبی زندگی اور اچھا سواست دینے کے لیے جیپنیز لوگ exercise میں اور regular move میں کتنا وشواس کرتے ہیں یہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں کئی سالوں سے قریباً 50 سالوں سے بھی زیادہ جیپن کی public radio broadcast پہ ہر روز صبح ایک specific time پہ ایک specific music کے ساتھ کچھ specific warm up exercise broadcast ہوتی ہیں یہ سسٹم اتنا popular ہے کہ جیپن کی companies پھر چاہے ان کے office جیپن میں ہو یا پھر کسی اور دیش میں جیسے انڈیا میں ان کی companies میں سبھی staff اپنا ورگنے شروع کرنے سے پہلے یہ warm up exercise اپنے desk پہ groups میں یا open میں groups میں کرتے ہیں آپ کوئی دوست کسی Japanese company کے ساتھ کام کرتا ہو تو پوچھے گا وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا جس روٹین کو radio taiso کہا جاتا ہے اور exercise اور regular moment میں یہ وشواس بھی جیپنیز لوگوں کی لمبی اور سوست جندگی جینے کا راج ہے تو دوستو شاید یہی سب کارن ہے جن کی وجہ سے جیپین میں healthy elders کی population بہت زیادہ ہے اور جس آئیلنڈ اکیناوا کی ہم نے بات کی وہاں پہ سو سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی سنکھیا پورے وشو میں سب سے زیادہ ہے تو دوستو یہ تھی کچھ ٹیکنیکز جیپنیز روٹین سے اگر آپ یہ سیکرٹ ٹیکنیکز اور ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں اور اور بھی جیپنیز کلچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ بک ضرور پڑھیں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے آج ہی خریدیں دوستو اگر آپ اس کتاب کے علاوہ جتنی بھی کتابوں پہ میں نے اب تک اینیمیٹیڈ ویڈیوز بنائے ہیں وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں تو سٹوری رائٹس کے ایکسکلیوزیو ایمیزون سٹور فرنٹ پہ جا کر خرید سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے جیادہ سے زیادہ بکس خریدی اور پڑھی ہے کیونکہ سٹوری رائٹس چینل کا یہ وشواس ہے کہ ایک بک can change your life ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے اور بھی کنٹریز کے نام جن کے لمبے جیون جینے کی سیکرٹ ٹیکنیکز آپ جاننا چاہتے ہیں شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اپنے سبھی فرنڈ اور سب سے بڑی بات اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن بٹن کو پریس کرنا بلکل نہ بولیں دوستو ابھی ریسنٹلی میں نے سٹوری ریڈ چینل کا فیس بک پیج بھی لانچ کیا ہے جہاں پہ میرے ویڈیو انگلیس سب ٹائٹلز کے ساتھ اویلیبل ہوں گے اور ساتھ میں کچھ انٹرسٹنگ پوست میں شیئر کیا کروں گا سٹوری ریڈ کے فیس بک پیج کو ضرور فالو اور لائک کریں پیج کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے بہت بہت دھنیواد دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی ہی پھر لوٹوں گا ایک اور امیزنگ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے الویتا